اسلام علیکم میں رزوانہ تصنیم پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانداروں میں تنوں اور درجہ بندی کی معلومات حاصل کی تھی آج ہم نباتات کی ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے نباتات کی ساخت عام طور پر نباتات کے دو حصے ہوتے ہیں زمین کے اوپر کا حصہ تنہ اور زمین کے اندر والا حصہ جڑ نباتات کے اہم حصے جڑ تنہ پتے ہیں افضائے سے نسل کے لیے ان میں پھول آتے ہیں جو بعد میں پھل میں تبدیل ہوتے ہیں ان پھلوں سے بیج حاصل ہوتے ہیں ان بیجوں سے نیا پودا تیار ہوتا ہے تو چلیے اب ہم نباتات کے حصوں کی تفصیلی معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے جڑ جڑ یہ مٹی کو تھامے رکھتی ہے پودے کو سہارا دینا زمین سے پانی اور غزائی مادے جذب کر کے اوپر پہنچانا جڑ کے اففال ہے گاجر مولی یہ جڑ غزہ کا زخیرہ کرتے ہیں جڑ کی دو خصمیں ہیں اصل جڑ اور ریشدار جڑ اب نمبر دوسرا ہے تنہ نباتات کی اونچائی اور ساخت کا انسار تنے پر ہوتا ہے تنے کا کام ہے غزہ کی تیاری غزہ کو پودے کے مختلف حصوں تک پہنچانا غزہ کا زخیرہ کرنا اور کچھ نباتات میں یہ افضائے سے نسل کا عمل انجام دیتا ہے اس کے علاوہ نباتات کے حصوں کو سہارا دیتا ہے نمبر تیسرا پتے پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں غزہ کی تیاری میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں پتے بھی دو خصم کے ہوتے ہیں مفرد اور مراقب پتے نمبر چار پھول یہ نباتات کا خوبصورت حصہ ہے وہ لمبے یا چھوٹے ڈنٹل کے ذریعے تنے سے جڑا ہوتا ہے پھول کے مقصوص رنگ اور ساخت ہوتی ہے یہ افضائے سے نسل کاہم وسیلہ ہے پھول کے بعد باری آتی ہے پھل کی پھل تو ہم تمام کو بہت پسند ہے دیکھیں گے پھل پھل مختلف ساخت کے ہوتے ہیں پھلوں میں ایک یا ایک سے زیادہ بیج ہوتے ہیں سیم بٹانے مطر کی پھل دیا وغیرہ وغیرہ تھینک یو اللہ حافظ